اسلام علیکم مدسر عباس خان نے خوب لکھا ہے کہ آکسیجن ماسک کے بغیر کیٹو کی پیشانی پر اپنے پیروں کے نشان لگانے والا علی صد پارہ کیٹو کے حسن کی رانائیوں میں کہیں کھو گیا ہے یہ وہی کیٹو ہے جس پر جمعی برف کی ہر تیہ میں کسی نہ کسی سر پھرے کا جسم دفن ہے اس کے ماتھے کو بوسا دینے اس شاک کے کئی کاف لے گئے مگر اکثر اس کے حسن کی تاب نہ لاسکے اسے سر کرنا کوہ پیمائی کی دنیا کا آسکر ایوارڈ مانا جاتا ہے سکردو کے ایک گاؤں ست پارہ سے تعلق رکھنے والا علی صد پارہ وہ سر پھرہ ہے جو بغیر آکسیجن ماسک کے اس کو سر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ واپس لوٹتے ہوئے کیٹو کی بھول بھلیوں میں کہیں کھو گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ علی صد پارہ کی یک طرفہ محبت دو طرفہ ہو گئی ہے اور پہاڑوں کی ملکہ اس کے سہر میں گرفتار ہو گئی ہے علی صد پارہ انسانی جرت و عظمت کا عظیم استعارہ ہے جس نے ثابت کر دیا کہ پانچ فٹ آٹھ انچ کے انسان کے سامنے اٹھائیس ہزار فٹ کے پہاڑ کی حیثیت کچھ نہیں ہے اس نے ثابت کر دیا کہ خدا کی بنائی گئی تمام کائناتوں میں عظیم ترین مقلوق انسان ہی ہے وہ اگر مر بھی گیا ہے تو پہاڑ کو سر کرنے والے ہر مشن کے لیے مشلے راہ بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا جب بھی کوئی سر پھرا کیٹو کی عظمت کو اپنے پیروں تلے روندے گا تو اسے صد پارہ یاد آئے گا عارف انیس نے صد پارہ کے بارے میں اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے زندگی میں رب نے بڑے رنگ دکھائے امریکی صدور، برطانوی وزراء آزم اور شاہی خاندان دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز، ہالی وڈ کے ستاروں سے لے کر بڑے بڑے ناموں سے ملاقاتیں ہوئیں تاہم آج تک میں صرف دو طرح کے لوگوں سے متاثر ہوا ایک وہ جنہوں نے اپنی زندگی انسانوں کے لیے دان دی دوسرے پہاڑوں سے متھا لگانے والے کوہ پیما جب پانچ چھے فٹ کا بندہ پچیس تیس ہزار کے پہاڑ سے زد لگا لے تو پھر کچھ ہو کر ہی رہتا ہے اکبال کے بقول یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے اور کہا حیات شولہ مزاجو غیورو شورنگیز سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا تلبی عارف انیس کے بقول یہ کوہ پیما بھی کچھ پاگل لوگ ہوتے ہیں امریکی خاتون وینیسا اوبرائن کو ہی لے لیجئے بندی انویسٹمنٹ بینکر ہو منہٹن میں ملین ڈالرز کما رہی ہو اور وہاں سے اٹھ کر شاہ گوری کے عشق میں اندھی ہو جائے اور پھر کیٹو بھی سر کرے ایوریسٹ بھی اور گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کرے اور پہاڑ کی چوٹی پر پاکستانی جھنڈا بھی ساتھ لے جائے پھر بھی ہم جیسے ان لوگوں کو پاگل ہی کہیں گے نظیر سابر کی کہانی بھی ولولا انگیز ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر اپنے دل میں رب سے ہم کلام ہوا تھا پہاڑوں نے اسے تو صوفی ہی بنا دیا کبھی سب کوہ پیماوں کے مرشد ایڈمنٹ ہلیری کی کہانی بھی پڑیے جو کہتا ہے دراصل ہم پہاڑوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اپنے ڈر کو تسخیر کرتے ہیں اور پھر جب اس نے ایوریسٹ سر کرنے سے پہلے والی مہم میں ناکامی پر ایوریسٹ کو ٹھوکر مار کر کہا تھا کہ تم تو ادھر ہی ہو میں اگلے سال پھر آؤں گا کچھ لوگ اس انسانی جذبے ہمت جرت اور جنون کا مزاک اڑاتے ہیں اور اپنے ہاتھ تو زیادہ تر لوگ سے آنے ہیں نوکری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں مال بناتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ابھی تو ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کے ٹو کے سر تک پہنچنے میں پانچ سات کروڑ لگ جاتے ہیں اتنے میں تو ڈیفنس کا بنگلہ آ جاتا ہے تاہم کچھ لوگ جو پاگل ہوتے ہیں جو سرفیرے ہوتے ہیں وہ نظیر صابر اور ستپارہ بن جاتے ہیں آخر پر محمد علی ستپارہ جیسے سرفیروں کو اقبال کے ان اشار کے ذریعے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا برطر زندے شائع سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نن آپ چاویدان پیہم روان ہر دم جوان ہے زندگی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کنفکاں ہے زندگی زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ جوے شیرو تیشاو سنگے گراں ہے زندگی آشکارہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے گرچ مٹی کے ایک پیکر میں نہاں ہے زندگی انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ